نبی مرتضی و علیہ وسلم و علیہ و اصحاب نبی مرتضی و علیہ و اصحاب امباد فقد کال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيشِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پڑھئے اَسْلَاتُ اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ پڑھو بھئی بلند وادن اَسْلَاتُ وَسَلَامُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ سِدِّقُهُ اَحْلُ الصَّفَاءِ فَارُقُهُ ذُلِّجْتَبَى عُثْمَانُهُ عَيْنُ الْحَيَا عَلِيٌ بَحْرُ الْكَرَمِ کبھی سِدِّقِ اَكْبَرْ پر صداقت ناز کرتی ہے کبھی فاروقِ آزم پر عدالت ناز کرتی ہے کبھی عثمانِ غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی جنر مرتضیٰ پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے اللہ کریم دی حمد اور صنات عباد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذاتِ مبارکاتِ درود و سلام نظرانہِ عقیدت حدیعہِ تبریق پیش کرنے تو بعد نہائیت ہی واجب الاحترام دور اور نزدیک تو تشریف لے آئے ہوئے دوستو اور بزرگو عجدی کے خوبصورت سالانہ عرص مبارک دی استقریبِ سعیدِ اندر شہیدِ تحفظِ نامو سے رسالت حضرتِ صاحب زادہ محمد ابو سفیان سلطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ایک شہید دی پر سیدھے اندر اسی سارے بیٹھے ہیں میرے تو قبل اپنی پہچان آپ حضرتِ صاحب زادہ پیرِ طریقہ دورہ پرِ شریعت پیر سید فیضل حسن شہ صاحب زیدہ مجدہو آپ نے بڑی خوبصورت دو چار آپ احبابنوں گلہ سنائیں گے تو میں بھی مقتصر وقت دے اندر اپنے بھائیاں عزیزان دے سامنے چند گزارشات پیش کرانگا یہ سارے ہندھی توجہ ہے تکوری قیدیو سبحان میرے دائیں اور بائیں غلامائے حق تشریف فرمانے نات خانان شریف لسان اور خصوصاً محمد ابو زر ابو سفیان دے بھائی دعا ہے میرا مالک آپ دے بھائی دے درجات بلند کرے اور اس شہید دے صدقے پورے خاندان دے میرا مالک کرم فرمائے حضراتِ گرامی قدر اے بڑی خوش نصیبی بڑی سعادت تھا کہ چودویں صدی دے اس پر فتن دور دے اندر کسے گھر بھی چون کوئی ایک بچہ حضور دینا موستے قربان ہوگی اس تو بڑی سعادت اور کوئی نہیں دنیا داری ایک ایسی چیزیں جن نے لوگانوں اتنا اپنی طرف کھینچ لے کہ ہون اس دور دے اندر اگر کوئی ایک فردر پورے پینڈ بھی چون یا پورے گھر بھی چون رسول اللہ دے دین دی طرف متوجہ ہے اور اسنو حضور دے دین دی لگانے تے میں سمجھنا اس پینڈ دی بھی خوش قسمتی ہے اس گھر دی بھی خوش قسمتی ہے اگے اولا سی کہ یہ جس سر عام گناہ کرنے دے ذریعے گھٹ آئے ہون اتنا جدید دور ہو گئے کہ گناہ کرنے آستے گھروں بار نکلنے دے بھی لوڑ نہیں رہی ہون ایسی چیزیں گھران دے اندر داخل ہو گئی یعنی جن چیزیں دے ذریعے تسی راب تے راب دے رسول دی بار گا مجرم تسی ایسے گناہ گھر بیٹھ کے کر رہے ہو اپنے بستر دے اندر بچہ ایڈا کو پرزہ ہے وہ ساتھش لیا ہون دے ہار کسم دی غلازت بھی ہے اچھے کام ہی نہیں لیکن میں صرف گلے سمجھانا چاہنا میرے بھائیو عزیزو اس دور دے اندر اگر کوئی پتر ماں تے باپ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین تو قربان ہوئے تے بندہ نکہ نہیں بھی سمجھا رہی ہے جناب روح اچھا دو اڈی بھی کوئی اتھے آن دی ڈیوٹی ہے کہ کوئی نہ کہ یہ سیرا بس ہی تے آپنی ہیں اپنی دین دے میں تُسی بھی بھائی آپنی دیو موسم جو اڈا تھڈا بنے آنکھوں کا صبحانہ اے دو اڈی ڈیوٹی ہے اے جیڑی صبحانہ لاکھنا ہے دو اڈی ڈیوٹی ہے گھروں جو چل کے آگے ہوتے اتھے آئے ہو شہید دی روح جیڑی یہ تقدیب ہے بکیڑے کیڑے بندے آئے اللہ دو اڈی ترازی اسی او دے نا دی بولی رکھو صبحانہ ان علماء نے تا اپنی ڈیوٹی دینی ہے ہر بندے دی کا اپنی ڈیوٹی ہم دی ہے جی میں زمین دار بندہ زمین تواہی کر کے اپنی ڈیوٹی دیندہ ہے تو وہ تھوڑی جی بھی اونچ نیچ نہیں اوند دیندہ کوئی اوٹھوچی بہران دیندہ بندہ ایتھے نہیں چڑیا پانی ایتھے چڑنا چاہیدہ ہے بھائی جی میں اتھے ڈیوٹی دیندہ ہو ایتھے بھی انجی دیتی کرو جی دنیا داری نے کمائش پوری دیندہ ہو تو محمد الرسول اللہ دے دین ایڈنڈی نہ ماری کرو اچھی آکھا کرو کوئی ایک ادھا ورکہ دے تو اڈا بھی بھرے ہو اوہے حضور دے ذکر نالی تجھ لوٹ کے جاؤ جی بھائیان دی توجہ ہے جناب میں گزارش کر رہا ہاں کہ ایڈے گئے گزرے دور دے اندر اگر محمد الرسول اللہ دے دین دے اتھے قربان ہون دی ابو سفیان نوے سعادت نصیب ہوئی ہے تو میں سمجھنا اس پنڈی چوستو وڈا بخت آڑا بندہ ہے ہی کوئی اے پنڈ تے پنڈے پورے علاقے ایڈے بخت ملندی تے کسے دنی گئے جنے ابو سفیان دے گئے نے کیونکہ اس کی سے دنیا دار چودری دے مربعہ پیچھے لڑ کے اپنی جان دا نظرانہ نہیں دیتا اس دیتا ہے نبی سونے دی ناموس تے پیرا دے دے ہویا اپنی جان دا نظرانہ پیش فرمائے جیڑا بندہ حضور دی ناموس تے لڑ دا ہویا دنیا تو ٹر جائے جیڑا بندہ حضور دی ناموس سے رسالت دے ہو تے پیرا دین دا ہویا اور اپنے گھر چھڑ کے نکل کے پیرا دین دا ہویا اپنی جان دا نظرانہ ٹر جائے دیکھو فرشتیاں کے حساب لینے جب پوچھو انہیں فینی تکا لے انہیں دا سنی بے حضور دے نا تو مار کے آگے یار دے نا تو دے کے آیا فرشتیاں مڑکنے کو حساب لینے اچھی بولو جیسے بندے کو جواب یہ بے میرے کل کے پوچھ دے ہو جیڑے سوال ہے جب بعد اس کرے اے پیڑے میری گل سن لو میں جان دیتی ہے حضور دینا موستے تے فرشتیاں دی ڈیوٹی وی ایسے وجہ تو علائی اللہ سنے حضور وجہ تخلیق کائنات نے حضور دے صدق نڑ کائنات وس دی پئی حضور دی وجہ تو کائنات اچھ بارہ لگی ہو یا نے تے جن نہ دی وجہ تو اسی وس دے پہنے ہونا تے نا تو جانوار نڑا بندہ فرشتیاں حساب تے نہیں لیا ہونا لیکن ایک گل ضرور ہوئی 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 ہے پھلان دیار لے کے ضرور کھلوتے ہو بھئی محمد الرسول اللہ دا دیوانہ آ رہے ہیں حضور دا شکا رہے ہیں بھئی توجہ ہے ہر دور دے اندر فتنے آن دے رہنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو دے دور دو لے کے میرے امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ دے دور تک اور دور تک ہر دورج فتنے آئے لیکن جس دورج مستاخ پیدا ہندے رہنے اس سے دورج رب سونا محمد یا فقیرہ دیاں دے اٹھیں گے ہمیں لائی رکھیں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے ویچے گستاخ اٹھیا اُس اکھیا میں نبییاں جیڑے سا آباد اُتے بین لگا سی کہ جنگ نہیں لڑ سکتے حفاظ سے آبا اُدھوں اُبین تے قانون سارے ٹٹ گئے تے اُن آکھ عرض کی تھی حضرت ابو بکر صدیق دی بار گئے جس نبی دے نا تے پارا دیندے پیا جس نبی دی ناموس دے پارا نہ دے سکیے ساڑے جیڑ دا کہ آکے اُس سارے سا آبا اُٹھ کے اُدھوں میں لڑ پے آئے کہ نبی سونے آ تیری ناموس دے اُتے کیسے بھی کھنزیرنو سی کوئی انگلی دا اشارہ بھی کرن دے نا ابو بکر صدیق تُباد ہر دورے چے ایک سلسلہ چلدہ رہے میں مختصر حضر کرنا ہسٹری پڑھو تو ہسٹری دے اندر دونوں بہت سارے لوگ ایسے ملنگے جے گر مستاخ رسول پیدا ہوندے رہنے تو انہاں گستاخ ہاندے علاج کرن واسطے اللہ سونا محمد یا غلامد یا ڈیوٹیاں ملاندہ رہے مولا علی سرکار دے دور اس خرجیت دا بڑا روج ہو گیا تو حضرت علی نے انہاں بارہ سو بندہ جڑا سی انہاں دا ایک بچہ بھی زندہ نہیں شڑیا اور سارے انوازل جہنم کی تا اور آپ نے فرمایا حضور نے مندسیہ سی آپ نے فرمایا سی کہ ایک بندہ ہوئے گا انہاں کا زردار جیدہ ہاتھ دے اتے بال ہونگے اور ہاتھ تھی تیڑا ہوئے گا وہ بندہ لب کے لے جو تو بندہ نہ لبیا تو حضرت علی گست دی حالت چاپ اٹھ پہ آپ نے لاشا کو جیدے سٹیاں کو جیدے سٹیاں کو جیدے سٹیاں اٹھ کے اپندہ کٹ کے لے اندہ او دو مولا علی سرکار آت چاہا کہ دعا منگے یا اللہ تیرا شکر ہے میں آئی دے دھاڑے تا ہی زندہ جڑی ڈیوٹی محمد الرسول اللہ یہی میں آج پوری کار چھوڑی حضرت مجدد الافثانی دے دور شتنے آئے مجدد پاک ہونا دا مقابلہ کیتا ہے دور اگے چلدہ ریا جی بھائی توجہ ہے جناب دی میرے امام محمد رضا خان فاضل اپریلوی دا دور آیا میری فکر دے امام دا دور آیا تے نجدیت دا دور آیا اس ٹیم عبدالواب نجدی کمینے دے لونڈے پھر رحسان میرے اللہ حضرت امام محمد رضا نے ایسی تیز تلوار چلائی ہے کہ قیامتی گھڑی تا ہی کوئی رافظی تفضیلی خارجی سار اٹھا کے بھی سنیاں دے سامنے نہیں کھلو سکتا امام محمد رضا نے ایسا سر دبا چڑیا ہویا ہے یہ تو وجہ ہے بھائی پھر دور اگے چلدہ رہے اور اوہ کانا مرزائی آیا محمد الرسول اللہ نے اپنی خاندان تے اپنی خون دے حضرت پیر سید میرے علی آلے رسول دی ڈیوٹی لائی فرفائرم فرمایا میرے علی واپس چلا جا جا کے اس کانے نو ناس اجیتا ہی محمد الرسول اللہ دے خون دی تاثیر باقی ہے چودہ سدیاں لنگ گیا محمد الرسول اللہ دے فقیر نے کھلو کیا کیا کانیاں بندہ بڑھ جا میدان جا جا میرے علی نبی نہیں نبی دا نو کرے تو نبوت دعویٰ کی تے میدان جا کے کلم دوادروں میں بھی حکم دینا تو بھی آنکھ لیکھ میں بھی آنکھ آنکھا لیکھ چیدی لکھے گی اور آن بھی سچا ہوئے گا اور نبی بھی سچا ہوئے گا نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت سارے آتھ اٹھا کیا اپنے نبی دا نان لیوں نبی دا نان لینڈ لگیا نہیں شرمائی تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت جی توجہ ہے جناب دی پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا آجا ایتھے پیڑے چاہ محمد دے فقیر جہوں دے نے اجے تائیں اللڑ بلڑ دینا یا ماما نہیں ری رسول اللہ دے نا دینا لوریاں دینا یا ماما نہیں جہوں دیا نے تے ہونا دے پتر بھی جہوں دے نے اجے حسن تے حسین دے خون نہیں تاثیر مکی نہیں اجے تک مولا حسن تے حسین دی خون دی تاثیر مکی ہے تے بندے آؤ دو ڈلے جیڑے بندے آئے جیڑے ادھے ایمان تک اچھے ایمان آڑے بندے آئے وہ ہر دورے چندے نے انہاں گیا پیرا بڑی بڑی گل کی تیا جے کلم نہ لکھی دی آپ نے فرمایا مو بند کر مہنکڑا کو اپنے گل گل کی تیا سامنے یار کھلوتا ہویا جی میں جی میں سائیاں دے گئے میں ہوں میں آنڈا گیا میری کڑی کمال ہے سارا سائیاں دی کمال تو حضرات ہر دور اندر راج پال گستاخ آیا تے او ترکھانا دا منڈا جن نے حج بھی کو نہیں کی تھی جن یہاں نمازہ بھی پوریاں کوئی نہیں داڑی بھی پوری کوئی نہیں جوانی دا آلے میں سیرم دلچ محمد عربی دا عشق دا ڈیوہ بڑھا آیا انہیں انیوے کھیا میرا خاندان بڑا غریب ہے میں آپ بڑا غریبا میرے پچھے کوئی چلنہ نہیں انہیں گستاخ دیا اندرہ بار کڑی انہیں تو بندیاں ادھوں میں یاکیا نسی نا واسا کیا پتران نسن آستے سعودہ نے کی تا سعودہ محمد عربی نا کر کے آیا جی سمجھا رہی ہے میرے بھائیانو آیا انہیں آکیا نسن آستے نہیں مارے آ محمد الرسول اللہ دے غلام جان دیر تو نہیں نر دے انہ سعودہ منا دے لال نا کیتا ہے انہ سعودہ رسول اللہ نا کیتا ہے اور نس دے نہیں اندے میدان اچھ کھلو تیرانے جی تو بجو ہے تے موڑا جی رسول اللہ دی نموس تے پیرا دی تاسنا تے وڈا سارا سید ہے تے بڑا وڈا پیر ہے جن دے آدارا پیر کو مرید ہے جی دا نا پیر سے یہ جماعت علی شاہ ہے انہیں اپنی پاگلا کے قدماتے چا رکھی تر کھانا دے مونڈے دی ہڑی ہڑی بولو تھاک نہ جاوے اے دلے بندہ بھی بولو کھا سواب سمجھ گئے جوانے ہیں جے بندہ کو ایمانت دار گیا ہے اچھی بولو تھٹی بلول پور آیا اچھی آکھو سواب آیا جی توجہ ہے جناب دی بھائی پھر پیر سید جماعت علی شاہ جدو دستار لاکے قدمات رکھی تے حسنی گوائے گال حسنی دی کر رہے ہیں گھار نہ سنے ہیں جنہ محمد الرسول اللہ دی نموس تے پیرا دیتا ہے بندے نکے نہیں ہوندے بھامے ابو سفیان ہوئے یا بھامے علم دین شہید ہوئے گال برابرا دیئے کیونکہ دتا نبی دی نموس تے پار آئی نے یہ توجہ ہے میرے بھائیان دی پیر سید جماعت علی شاہ اور انجدو پاگلا کے تری پندے آکھیا پیرا نہ کر تُو سید آلِ رسولِ نبی دا پترِ علی دا خونے تیریاں رگائیں سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ زارہ پاک دا خون گردش پہ کردائے ایک ہی کردہ پہ پاگلا کے تر دی دیا تیو تُو قدمہ نبوسے لئی نے سیرے دوبوسہ لے لے قدمہ دو نالے بنے آکھیا پیر سید جماعت علی شاہ دو میں ہاتھ چاہ لے تیس سارے جہاریں چلان کر کے دھر گیا لوگو آج سید پچھے رہ گئے ترکھانا دا منڈہ بازی لے گیا میں قدمہ دوبوسے لئینا بھامد الرسول اللہ سیرے دوبوسے لے نعرہِ رسول اللہ نعرہِ پاکی نعرہِ حیدری جی توجہ ہے جی ہوکیڑا عائشہ کیا ہے جی دے خون دیاں رگان دے بے جن دیاں رگان دے بے خون رسول اللہ دے عشق دا دوڑ دا ہوئے مصطفہ دے ناکرا نگال ہوئے تے ناستو ماہ سنا ہوئے اچھیا کو سبحان اللہ حضراتِ گرامی قدر وہ دوں پیر سید جماعت علی شاہ جنہیں حج بھی کی تھی ہے عمر بھی کی تینے پائنٹ ایم دا نمازی ہے جی دا باپ ماں دادا پڑ دادا لگڑ دادا سارا خاندان ولی ابن ولی فقیر ابن فقیر جیڑے آل رسول تے محمد الرسول اللہ دا خون جنہ دیاں رگان بیچ کر دش کرے جہان والیاں نوئیران کر کے دس گئے زاد رنگ نسل دی گل نہیں کل مصطفیٰ دے عشق دیئے جنہیں سینے جے پاک گیا تے جنہیں قدر مصطفیٰ دے نان دو دے چھڑی پا میں تا کھانا دا منڈا ہوئے تے پا میں لہاران دا ہوئے وہ سارے جہان دو چاہو جہان دا ہے اللہ زی خلق الموت والایاں لیبلوکم یکم آسانو املا اتھے ذات رنگ تے نسلنی بیکھی جان دی بیکھی جان دی یا ملکن دے چنگے دی تو بجوہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام تو جان قربان کرن والا علم دین قدمہ تے سر رکھے اے پیر جماعت علی شاہ تے کلندر لہوری جنہوں سارا جہان کلندر مانگیا اچھیا کھو جنہوں ہر مقتبہ فکردہ بندہ علامہ مانگیا اچھیا کھو ہر بندے نو ہر بندے تے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مخالفت اختلاف ہے اے وید بندہ چودمی سدیدہ جن دے تے سارے متفق جی توجہ ہے کوئی مقتبہ فکردہ ایسا بندہ نہیں جڑای اسے بندے تے متفق نہ ہوئے اے کلندر لہوری پیر جماعت علی شاہ دینار موڈ ڈالا کے علم دین دا جنادہ پڑا ناستے کھلوتا ہے جہ دو جنادہ پڑی تا میں صدقے جامع عاشقہ تیریا قدمات ہوں جن اکلندر آپ اتھانا اللہ حد دی اندر اتارے جن نا پیران دے بوس سے سید لوے میں دس سو فرشتیاں کے انجز اقبال کی تاو دی سمجھو دی پیجے تے حضرت اقبال نے اللہ حد دی اندر اتارے ہیں آپ اللہ حد دی اندر علم دین نا خود اتارے ہیں تے خود اتار کے جن دو بار نکڑے نا تے مٹی ڈالیے میرا بھی دان کہنا ہوں دویں گل کی تی اڑیوں چیا کو سوارا تی توجہ ہے جناب دی اللہ اکبر جن دو علم دین نا اللہ حد دی اندر اتارے ہیں کبر تے مٹی ڈالی گئی او دو کلندر لہوری سارے دنیا جڑی کھلوتی ہے مخاطب کر کے پڑھے آنے کی محمد سی وفا تُو نے تو ہم تی رہے ہیں جنہ نوں زبان لدی تیے پڑھ لو کی محمد سی وفا تُو نے تو ہم تی رہے ہیں کی محمد سی وفا تُو نے تو ہم تی رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لو کلم تیرے ہیں جی توجہو ہے بھائی جی توجہو ہے جی ہی علم دی نے جنہوں پھان سیدہ پھندہ وی گڑج پان لگ گیا تھے اسدہ جاندے بندی آخشہ علم دینا خود خوشیہ او ناگیا دوان خود خوشی دست دیئے مہینو مصطفیٰ دا چیرہ پہ دیست دیست یہ توجہو ہے او جی لڑے بھی پوچھ دے رہے گئے علم دینا جنرہ بھی ہمیں لگا ہوں دے کنڈی بھی نا جنرہ دے نا کنڈی لان دیئے کی دوں جاننا ہے کی دوں ہوں نہیں گلتے سمجھا او ناگیا دوان کی دست سعودہ محمد الرسول اللہ ناگیا دیموتا جی ہے او جڑا مدینہ چبہ کے جی لڑے آشکہ نویندہ ہے او مدینہ چبہ کے تھٹی بلول پور نویندہ پہ آئے عشق کر کے ویکھے محمد الرسول اللہ ناگیا دیموتا جی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آشکال دا چھڑی دے پیسے او ناگیا آشکہ نوگال سمجھا چھڑی بھائیہ اے سعودہ اے ڈا سستا نہیں عشق دا سعودہ ہے اے ڈا سوکہ اگدہ نہیں جے کوئی کارنبے مرد دروازیاں دروازیاں دے باریاں دی تجنگریاں دی موتاجی کوئی نہیں سائیں آپ پہ لیا جاندے رہے آپ پہ چھڑ کے ٹوڑ جاندے ہوتے رہے نارے رسال نارے رسال نارے تفتی نارے بیدری چواہدہ اللہ موسے رسال چواہدہ نمو ترسال جی توجہ ہے بھائی توجہ ہے میرے بھائیہ دی تو سانتہ کیا جدو امو سفیان دا جنازہ ہوئے او دوں میں ایک سیزادے اپنی ٹوپی لاکے سے قدمات رکھی ہے ہولی ہولی بولو رکھی ہے کہ کوئی نجی نویں خیائے ہو تے بولو پوچھنا تے آئے سیزادے ہا کیوں ہے بندے دوڑے ہاتھ پہر چون دیں تے دنیا دوڑے مگر ہون دیئے اے تے نکے جے گھر دا نکہ جہاں بندہ ہے ایک ہی کر دے پہو جواب ہوئی آئے گا جڑا پیر سیزاد جماعت علی شاہ دے کے دور گئے میں گال اور کونی گال حضور دے عشق دیئے اے آج ساڑھے ساڑھے ہی صدقہ میں اسکار چڑے جی توجہ ہے جناب دی حضراتِ گرامی قدر میں گزارش کرنا چاہ رہاں کہ ہر دورج فتنے آؤں دے رہنے لیکن فتنے باز بھی نہیں بازی ہو وہ بھی باز نہیں آئے پر محمد دیا فقیرہ میں انہوں نے کارا خیر شڑی ہے جس دور جڑا بھی کتہ بھونکے آئے رسول اللہ سے نوک رہاں دیا موت بوتھیاں واد کر شڑی آئے دور رکھے چلنا رہے ہیں جی توجہ ہے جناب دی تے پھر آگلے دیں دی گال لیا سامی بیکھی ہے تے تے تُو سامی بیکھی ہے ایک کتہ بھونکے آئے سلام آباد جو سا کیا ہے اقتکارہ کانون ہے مڑا پڑے ہیں نا رسول اللہ داشتے ہیں پس مرجنیاں بولٹے شاہی ہیں ساریاں لگا چڑی ہیں جی توجہ ہے تے بندے آن دے رہنے بھئی ممتاز حسین قادری رحمدی اپیل کر چھٹ جاسے ہیں سان پتہ ہے ایسی اینی شاہدہ اس گھر لے کہ ممتاز حسین قادری نو بندے آنکھیا کہ صدر دیکھ کے رحمدی اپیل کر تے تین مافی ہو جائے گی تے ممتاز حسین قادری دا ایک ہی جواب آیا اور ناکھیا دنیا والے اوہ سعودہ اکواری کری دے دوبارہ دوبارہ سعودے نہیں ہندے جن دے نڑکے کی تے اوہ چوی گھنٹے اکھا دے سامنے ہندہ ایس دنیا دی ممتاز حسین لوڑی کوئی نہیں نہیں سمجھا گی یہ جناب نو اور ناکھیا سعودہ محمد رسول اللہ نل کر کے آیا اے دنیا تو ایتھے پہیرانی ہے یار دیکھ کے چہر یہ جا کے بننے آتھے جڑا سوا دے دنیا ہیتھے کوئی نہیں نا جی توجہ ہے تو گالو دوگاں کر لیے تھوڑی جی اور نیڑے لگ گئے ہیں اوچھی اکو سوا حضرات ممتاز حسین قادری اس گستاخ دا مو بند کیتا ہمیشہ آستی بند ہو گیا اگاں مڑکیاں کوئی سے شکیتی بھئی ہوتے دسمبلی ہیں قانون جڑے بیلنے ہو تھوڑے چینج کر لیے جی توجہ ہے جی ہولی ہولی بولو اور ناکیا بس سمبلی دویج قانون بدل لیے موڑ مولوین کیڑا پتا لگ دا ہے میں آکیا پتا نہیں لگ دا سائیں مدینے اے آپ داس چھڑ دے تسی لکا لاؤ فکیتے کر کے لکاڑا ہے سائیں آپ نہیں داس جینا با فلانا جیڑی ہو اینج پہ کر دے ہی تا رسول اللہ دیاشہ کھوٹ کے سویرے دسنے ہیں جی نہیں ہیں جی موڑوٹھے ہیں حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علی جنہاں پوری امت نہیں پوری دنیا دا کرد دا کیتے ہیں اور اس عاشق رسول لے ایسا فرض دا کیتے ہیں کہ رنگ دی دنیا تا ہی محمد دی آشق نو دنیا یاد کر دے روے گی ایٹی کڑک دار آواز ایٹی غیرت دا جیڑی گالی قبال نے کیتی ہے یو سی قبال دی گالو تے پورا پارا دی تیک خادم حسین اللہ اکبر کل اندر اللہ اوری گل سمجھا گئے نکر کر خان نکاؤں سے ادا کر رہے اسم شفیری نکر کر خان اسم شفیری کیونکہ یہ خان کائی ہے فقط اندھو دلگیری دلگیری اور محمد کی محمد کی محمد کی محبت محبت دی محبت 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 تیار کرنا زورنا پیار محبت 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 بندے بن تر جاند تے دو سمجھ آ جائے گی دعا کرو اللہ علماء اہل سنت ساہا ساڑے سراندیں تا دیر قیمد رکھے کئی ایسی ایسا ہور جڑسی نہیں برداشت کر سکتے اللہ سانوستو محبت محبت تمت بڑی پیاری گل کیتی تُسی اللہ ہوا اکبر بھی نصیر و دین نصیر دنیا والے انہوں گل سمجھا گئے تھے آپ نے بڑی پیاری گل کیتی بے قدرہ کجھ قدر نے کیتی تے کیتی خوبہ دیاں یکھیاں بے خیابیلی کلی ہوا تے کچھ نصیر اچھا چد کی تا تے پی جاسی تر تلی ہو زندہ ایک کاری پھر بول لیو ہون قدر بندیاں نوہوسی ہون رندے نے تے ہون راندی دنیا تے بندے یاد رکھ سن بکو بابا آیا آیا جیسا کہ دس ہے محمد دی فقیری ہیں جی کری دی جی رسول اللہ دی غلامی کرنیے تھے ہیں جی کرو جی میں اہوائی چیر تے بھیک چھنڑا کر گیا ہے لتانڑ یاؤں گا اور کھرو ہون تے بندے ہجرے ہیں چوبار نہیں نکڑ دو جی اندھے نے مٹی پھون دی پیراتے بھی تے تھاندے بھی تے موہتے گا انہاں شیلوی کھات دینے تے پیشاں ڈولے نہیں ہائے پکے ویکھو دیکھ کی نا ہے ہائے پکے جیڑے پکے انہوں پیشاں نہیں اٹھ دے مرساری دنیا ویکھ ہے جنازہ میں ویندہ پیان دو چون دینا دی ویڈیو وغیرہ میروں بندے سینڈ کر دینے تے میں تکدہ پیان آپنے تے آپنے نے مگانیاں میں یہ گال کیتی ہے بجڑی ناموں سے رسالت تے بریلویاں دے سباب بے پارا دیتا ہے کسے تو آئی تے اندھی پیئے ہی نہیں تے موڑ ہو تے جنازے چا سامندے ویکھے نے آپنے نہیں سارے ہی آئے آئے جیڑے دنیا تے نائے نا مندے جو بھی ویکھینے لینج کل ہوتے میں کہا کمیں آئے ہو جنہیں محمد فقیر دا جنازہ اللہ جانے پتہ نہیں جنازے ناڑی بکشش ہو جائے سازتے آئے ہو میں ویکھینے بندے ایک بندے نو بندہ آکھے ہوئے تو وہ آکھے لیٹ ہوگی ہے چلیے ہڈے کونوں تے ایک بندہ پیکھے لیٹ ہوگی ہے یار دا سوچی دا ٹیم آڈے اوٹو بارہ توتے ٹیم ہوگئے ہے تے جیتا بابا جی سرکار دا جنازہ جب نہیں ہو بندہ ہو جے پہنچی نہیں جس دے خاکی تے اوپ آکھے چلیے یار لیٹ پیون دی اوہ سا کہا نا توں جانا ہے تے ٹور جا میں نہیں جانا میں آکھے ابھی توں کیوں نہیں جانا اوہ سا کہا جی ایس واس تے آئے ہیں گناں گا آرہا تے فقیر دا جنازہ پڑھنا ہے ہاں با اللہ سونا پتہ نہیں انتے صدقے ساٹھا بھی کام بڑھ جائے اللہ اکبر مجھد کے جاوہ اوہ تیار پاسے آواز آئیا شک کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے پڑھئے آ شک کا جنازہ ہے ذرا دھوم کم سے نکلے مہبوب کی گلی ہے ارے مہبوب کی گلی ہے ارے محبوب کی گلی ہے ذرا دھوم کے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا تم سے نکلے محبوب کی گلی ہارے عاشق دی زبان تے لبائی کیا رسول اللہ نے نارے آئے ہر زبان حالل بندہ کہہ رہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا محبوب کی گلی ہے ارے محبوب کی گلی ہے ارے محبوب کی گلی ہے ذرا خوب کے نکلے اتھے پھر دنیا منے سارا جہان ہی من گئے ہر بندے ہاں کہہ بیٹھا جنازہ آگے تا ہی نیوے کی جی توجہ ہے جناب جو جی توجہ ہے لبہ لنگر دو اٹیہ سے آگے ترکڑے رہو اچھی بولو سوا لنگر کھان دیواری تا چار چار شاپر بھی پھاڑ لین دیو تا نو تھک دے مولنے لگیا نو بول دے اچھی آکھو سوا اللہ اے حلال کرو اچھی آکھو من سوا جی توجہ ہے جناب دی ماشا اللہ جی توجہ ہے جناب دی ابو سفیان آشک دی برسی ای ارس آشک دی ارس دی محفل چاہے ہو اچھی اچھی اکھو سبا گالوں نے صرف ایک آشک دی سنا ہوا دی پھر دعا کر عشق دی گال لیتے عشق دی مکاجڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ دا دور آگیا کینے دا دور آیا حضرت عمر دا نال عمر دا نال یہاں شیطان میں کرانٹ پاؤں دا ہے اچھی پڑو جی توجہ ہے جی اٹھارہ ہزار مولٹ دا بھی اڈا کرانٹ نہیں جی توجہ ہے وہ اٹھارہ ہزار تو انہوں بندے نو ٹنگ دا ہے نا اے عرشہ ہی ٹگی جان دی بندہ سنے تے بندے دا نال شیطان میں ٹگی جان اڈا اچھا تے اڈا ڈاڈا نائیں اے سنا نالا حولی نام بولیا کرو سنیوں اے او نائیں جدو مصطفیٰد یا قدمہ چایا تے آکھ عرض کی تی کملی والے آسی سچے ہیں حضور فرمایا بلکل سچے ہیں تے یا رسول اللہ جے سچے ہیں تے مڑا اندر لکی کے عبادت نہیں ہوتی آج مڑا سرے آم ہو سی میں بیک لینا ہے کیڑا مکہ دا چودری آکڑا کلین دیسان عبادت ہوئی ہے مڑا سرے آم تے ازان بھی ہوئی ہے تے عبادت بھی ہوئی ہے تے مڑا سارے مکہ آئے ہیں بے خیاتے حضرت عمر اعلان کیتا جیس ماں نو پتر نہیں چاہی دا جیس بیوی نو خامد نہیں چاہی دا توجہ اجناب جی جیس اولاد نو والد نہیں چاہی دا او اڈا چودری بار آجاوے عمر نے اسلام قبول کر لیا ہوئی ہے اے او نائیں جیڑا مراد رسول اچھی اکھو سبار انہا دا دور آگیا انہا دا دور آیا تو روم نال جنگ لگ گئی جتو جنگ لگ گئی نا تے جہاد جاری سی حضرت تے عمر فاروق دی فوجان بارڈر تے لڑ دیا پہی آئی اول تلوارانا جنگ اندی آئی تے مورچین اچھ نائی اندی سامنے آم وہ سامنے کھلو کے جورت نہ لڑی دا مونتے سیر لکا کے بمب مار دینا اولے گل کوئی نہیں اولے بھائی جی اپنے زورتے ٹیر نال پتہ لگ دا آبے فقیر کیڑ وہ دو بندے للکار کے جنگ کر دیا ہے تلوار دیتے بازو دے زورتے سینے دے زورتے تے سکے بیراوانوں بیراوی سامنے کھلو تے اسلام نے ویکھے دنیا نے ویکھے جی توجہ ہے جناب حضرات قرامی قدر اے دنوں عباد آرہی ہے باپ تے سامنے پتر بھی کھلو تے تے گل سائیے اے اسلام ہے نا انتے مڑمو آن دے ملاجیت پگانو سلام انہوں اے گل نہیں ہوں دی انہوں حضرت علی آکھیا اپنے پیرا ابو طالب نو توجہ ہے انہوں نے آکھیا اوزا کیا میرے سامنے تو ایک دو وری آیا ہے تو میں تن جھاڑ دیتا ہے میرا نکہ بر آئے آپ نے فرمایا میں رب قبضی قسم ہے میری تلوار چھلے ایک وری بھی ہونے ہوں تو میں دو آدھکار چھڑنا آیا تھا کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آس تے لڑ دا نہیں میں تے محمد الرسول اللہ دی وجہ تے لڑ دا حضرات اُتھے یہ بازیاں نہیں یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی آر ہوگے ہر گھر سے عاشق نکلے گا تم کتنے عاشق مار ہوگے حضراتِ گرامی قدر لونگل مکعی حضرتِ عمرِ فاروق دے دور جنگ لگی تے ترے پیرائے سکے اوہ مدینے رہ گئے اوہ ناکھا صلاح کی تیب مارتے ہوں جو بھی جانے ہیں کیوں نہ جا کے حضورت دین تو جان دے بھی جان دے جنگ لگی یہ سیلی جا کے جنگ جوہ دنال شریک ہو جانے ہیں اوہ تینے لگے گئے قصہ مختصرے ہوئے بجائے اوہ نانشاہ عدد دا درجہ ملن دے تینے گرفتار ہوگا تے میں دنوے ایک آج اور پتے دیگال دا سا سو بندہ کافرہ دا کھلار ہو لینے چھے تے ویچ ایک بندہ چا کلمہ پڑا نڑا کھلار ہو تے کیسے بندے نہیں کھلار کے بندے دی سیان کرا لے جیڑا محمد الرسول اللہ دا غلامے ہوں دی سو کافرہ چویں سیان ہو جاسے بھئی ہے کلمہ پڑا نڑا جاتے یا عباد بخت گل پکی تھکی جی جی توجہ ہے جناب جناب دروار مثل بھریتایات ہے روم دا جڑا بادشاہ ویندہ ویندہ آیا نا ان آشقان دیا چیرے آتے تے رسول اللہ عشق نا بخت دے پہ جی توجہ ہے سینس آن دی میں پتا نہیں چاڑیا کہ بیتاڑیا گھنٹیاں بعد کتریاں کچنیاں گھنٹیاں بعد جی جری لاش ہوں دی پھٹ جان دے اندر بڑا نظام چہرے دی رہنک نہیں راندی میں کیا محمد دا فقیر تریجے دیارے کبرے چکے دنیا دارا ہوں تو اٹی سینس فیل ہو گئی ہے فقیران دے جی سمتے اگے نارویں خوشحک نظر آودے پہ آئے اگے نارویں چوکھے چمکتے نظر آودے تو اسی اٹھاڑیاں گھنٹیاں دیگال کردے ہوئے تھے دا آنہ سالہ باز بھی پٹی تھے ہیں یہ انجی نے جو میں آج دفن کی تے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تسی جی سمتے گال کردے ہو او جو دو انہ چیرے چمکتے دے انجی نظر پہی تے ہو ساکھے آ بھئی آ بندے کونے انہ دے بڑے چیرے چمکتے وزیر آکھے آئے اور کوئی نہیں اے محمد الرسول اللہ دے ناو کرنے او ساکھے آئے انہ نو میرے نیڑے کرو نیڑے ہو ساکھا جی مختصر گال لے ہوئے میں ایک دڑنا گال کرنی جوانو تسی تینے بھی راؤ بڑے سونے سعودہ میرے نا کرلو میں دون چھاڑ دینا تو سی کلمہ چھاڑ دیا جو دونے گال کیتے دی سارے ہیں تو نکہ آنا سوڑا ستارہ سالہ تھا چھوڑ او ساکھا بادشاہ ایک کری گال کیتی آ تی اگو نہ کری ہون کیتی آ ایک کری تین پہ معافی دینے آ اگو نہ کری جیڑا تیرے وے زور ہے اپڑا لاکے وے اگلے جنگچ نہیں نکڑی تیرے دربارے نکل جائے گی دینی تے نام مصطفیٰ تو ہی ہے نا اتھے نی نکڑی دیتے سی تیرے کو جیڑا لگ دی لال ہے تے انہیں گل نہ کری جدو وہ نئے گل کی تھی تی او سا کیا لامی وزیر نو سا کیا کڑا لیاو او دے بیج تیل تا بڑیایا کڑا لیا او ناگ بٹھی دے اتھے جرکھیا او جی دو تیل پورا تپ گیا تے بڑے بیرانوں پھڑ کے او ناکھیا نو سٹو کڑا بیج جی میں توسی گارج اور تاں ساڑیاں ماماں بینا بیٹھی ہیں جی دیا نے او گوشت گن دیا نا تے سڑن دی آواز آن دی یہ گیا ہوئی جی او تیلا تے جیوں دے مندنو ناگیا وزیر سٹو زور دے غلام نو او سا کیا مناتھ نالاوے ہیں تو آڑیاں پلی تتھاں دی میں ان لوڑ کو نہیں میں آپ پہ چل کے بیچ بار جاسے ہڑی 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 میں اپنیاں قدماتے چال کے وڑساں دنیا داری نو دسنے محمد فقیر موت تو ڈر دے اپنیاں پہران تے نالے لگا جاندہ ہے تے نالے حضور دا قریبہ پڑھ دا جاندہ ہے تے میرا ویدان آن دا بندیاں پوچھا تے ہو رہے ہیں بھئی آشکا تے انہوں کوئی خوف تے دار نہیں تے اس جواب دیتا رہے ہیں دار تے تاں رکھا جی توجہ ہے کسے دنیا دار مگر پہ دیندہ ہواں ڈار کےڑایا جا جانتے نکلنی نہیں پڑھ یار دا مکھڑا سامنے نہیں ہونا اللہ اکبر آشک تیل دے کڑاوے داخل ہو گیا دوہاں پیرامہ دے سامنے جل کے راکھ ہو گیا جلدہ رہا سڑ گیا بھوج گیا دوجہ دیواری آئی مادشاہ کیا پھر موقع جے او سا کیا بادشاہ آسا کسے دنیا دارنا سودا نہیں کیتا محمد الرسول اللہ نا سودا کر کے آیا تیرا جڑا زور لگ دی لالے جے جنگ ویچ نہیں نکلی یار دے نا دو اتھے نکڑ جائے گی دوجہ پیرا بھی چل آیا تپ دے تیل لے کڑاوے دا کھلو گیا جدو ایک باکی رہ گیا بادشاہ دا وزیر کوڑ کھلو تا ہویا آیا او سا کیا بادشاہ ایدی عمر چھوٹی ہے ایدی چیرے تے حسن بڑا ولاتا پیا مار رہے ذرا میں انہوں دے میں چھا ستا دیاڑی آواز تے لے جانا ہوا میں ایدی سروس کر رہا ایدی نگل سمجھانا جے دی سمجھے چاہ گئی او گھر لے گیا ایک کو دی ایک کو سنگریز دی دی آئی جڑی جوان آئی انگریز آئی دے بغیرت میں جی پڑی دمی دے بغیرت میں تُسی آکھو سبانا یہ جون دے جم میں نے بغیرت میں انا پڑے دن تُو بغیرتی داغاز کی تا ایک واج نہیں بچو دا سندگی آباد چکھے ہوگے او سا کیا اپنی دینوں جوانے تی جوانی تیری جڑی ہے او بلکل روش تے تی جوان جڑے نے او مر جوانی تے او کھا کنٹرول کر دے نے اے میں محمد الرسول اللہ دے ایک نوکر لے کیا ہوں جی میں بھی پھیر نہیں ہے نو پھیر تین جھوٹی ہے او سا عورت نے آر سنگار کی تا رات ہو گئی محمد الرسول اللہ دے نوکر دے کمرے بچا آگئی میں صد کے جوان جوان نو دھوڑے نا گل پہ کرنا گور نل سنے آجے ابو سوفیان نے تے اپنا حق دا کی تے گل دھوڑی باری دھوڑی یہ دور دھوڑے گل گور نل سنو اللہ اکبر جدوں کمرے دے اندر آئی محمد الرسول اللہ دے عاشق بیٹھا ویا آیا آکے کور بے گئی ساری رات لگ گئی محمد فقیر نے آکھ کھول کے تک یہی کوئی نہیں اللہ اکبر دوڑی رات آگئی تیجی آگئی چوتھی آگئی پنجمی آگئی ست راتہ گزر گئیاں رسول اللہ دے نوکرنے تک یہی کوئی نہیں ست راتہ گزر گئی ست راتہ گزر گئی ست راتہ گزر گئی رات ہو گئی محمد رسول اللہ دے عاشق کردن جھکائی سوال کرنو والی رسول اللہ دے عاشق در دیر تُو پھیرنو والی اپنے سارے ہر پے لاک جدو تھا کار گئی رسول اللہ دے عاشق در سامنے میں گئی کہنی ہویا شکاہ اے نو جوانا مینو کل دے سمجھانا کیڑی چیز تنیو روکی رکھیا ہے اکی دھی آنے ہو گئے جوانے اور تیرے کون میں اٹھی ہوئی ہے تیرے دیشنی جوانی دے کوئی اثر نہیں ہویا جوانے آنکھا میں تے چھام چھامت روانی برسات لگ گئی اے دو برسات لگ گئی آئی آئی اے دو آج زبانے آنے بولے آنے اکی دھی آنے نہیں بولے آنے نہیں موں کھولے آنے ہی تکیا آج بولے آئے اکھا میں جتھوانی برسات لگ گئی آئی ہے آگ تک کی کوئی نہیں میرے بھیلی ہو گردن جکی آئی ہے زبان کھلی ہے تے کھول کے اوس جوان جوانے لڑکینوں جواب دے رہنے کہہ دنے تینوں اپڑے حسن سے پڑا مان ہوئے گا تینوں اپڑے حسن سے پڑا مان ہو سی کمڑی یہ تیرے والوں تک آتے تانا جے تینوں میرے رب نے میرے یار تو سونا بڑایا ہوئے توجہ ہے جے اچھیا کو سبان اللہ تینوں تے تان تک کان جے میرے یار تو سونی ہو تین تان تک کان جے میرے یار تو ہو سلطانِ باہو بولے تے آفر مدنے آشک ہویا تے اشک کماوی تے دل رکھی واگا پہارا ہو تے کلے اولا میں تانے میرے سب ہو سن باگا بہارا ہو من سرجے جو کسو لی دیتے جڑے واقف کولا سرارا ہو تے میں قربان ہے اُنہ تُوبا ہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اُنہ جی سمجھا گی بھائی 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 مستفادہ کلمہ 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 تُو پڑھ لے زیارت آمینہ دلال کرائے گا جڑی پھیرن آئی آئی صدقے جاما آشکا تیرے آنکہ دوانت اُچھی آکھو سوا نبی اُجڑے پکے ہونو پھر دے نہیں ہوندے بھائی 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 مارے تحقیم مارے حیداری جی توجہ ہے جناب دی اللہ ہوا کبر اُن جو دوں اُسا کیا نا اُسا کیا میں کارا ہوں نہیں ہوں سالتے میں اینو بھی خاص ہی میں وے کھنا ضرور ہے جیس تیری آکھیں نہیں پٹی ہنے دیتے اُسا کیا میرے سامنے جو سونا کھلو تھا میں تیرے الوے کے کرنا کیا ہے جوان نہ ہوگا اور نہ سن دے پھائیو اللہ ہوا کبر میں صد کے جامعہ گسل کرن واسطے ٹر گئی محمد فقیر روز ہے رسول اللہ مو کر لیا تے مو کر کے آنے یا رسول اللہ سیدھیرہ پہ لانا میرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے یا رسول اللہ میں لیا دی اور دیدار کرا چھڑے جیڑے پکے اور مرضوروں نے دیگال موڑ دے تا نہیں جی توجہ ہے جناب دی اگلے بندے بول دے نہیں تے پیچھلے سم من ہوک بیٹھنو چیہا کو سوانا بیلکو دوان کو جن ہی اندہ تجھے کری موڑا اکچھڑو سوانا اللہ ہوا کبر جی توجہ ہے جناب بندے دے اندر سارا کچھ دے جے بندہ کچھ سمجھے تھے ہے عرشہ اندر ہی بندے دے جی توجہ ہے جی ان بندہ اپنے آپنو محسوس ہی نہ کرے تے مڑوں دی مرضی ہے جی او بندے دی مرضی اپنے آپنو محسوس نہ کرے لیکن اللہ سونے بندے اندر عرشہ رکھی ہوئی ہے ایسے ایتھے بھی پیرے باہو بولے میں توسی بنو با بولے توسی پیرہ نو سنننے بندے ہو میں تے ہیران جی توجہ ہے جناب سلطان باہو بولے آفرمندن ایتن یا سچے دا حجرہ دوچ مار فقیرہ چھاتی ہو تے یاد دا دیوان ذرابا رہنے رے تے متے تیری لب جیمت گواچی ہو ہو تے نا کر منتا خوا چا خیدر دیاں تے تیرے اندر آب حیاتی ہو تے میں قربان ہو نا تُو باہو اے جنہ حق دیر من پچھاتی ہو ہو ہرے تکبیر ہرہ 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 ماشاءاللہ جی توجہ ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 جی توجہ ہے بھائیان دی سلطان باہو فرما دینے یاد دا دیوان ذرا باڑا نیرے وہ جہ دوں پچھلی رات تی ہوگے نا پچھلی رات او دوں میں کری اٹھ کے اللہ لکڑ کے تے ویخے جو دوں توں کلا ہوگئے ہیں تیارنا رابنا گلنا کارا مڑ جواب نہ آئے ہوئی تا گل کریں کار کے تا ویخ جے ہوسا کہا ساری رات ایک بجے تا ہی مبیلتے لگیں آرہا نا ہے تا صویرے سرگیتی ازان ہونی ہے تا چوکھا ہوتے نگا کمبل لے کے سا ہو جانا ہے مڑتے کی پتہ لگنا ہے بے عشق کس چیز ہے نا ہے جی سمجھوں دی بھی یہ عشق دا تا پتہ تا ہی لگنا ہے نا جی توجہ ہے حضرت سیدہ قاتون جنت توجہ ہے جنہاں ساری رات دو نفل پورے نہ ہوئے تو نشکوا کی تا اللہ سونے ہاں تیری رات موگ گئی ہے میرے یا جے دو پورے ہوئے تیری موگ گئی ہے جہاں جے دو ہوئے تو مڑوے کھیں باران کی میں لگ دیاں جنہاں دا ایک پہ رکاب تو ہوئے تو دو جاؤ تو بڑا دیاں پورا قرآن پڑھ چھڑنا ہوئے انڈے نکے بندے نہ ہوئے نہ انڈے انڈے کام ہی کیتی ہوئے جی توجہ ہے جنہاں دی میاں سا فرماد نے پچھلی راتی اے بے دردانو نید پیاری آوے تے درد مدانو یاد سجڑ دی اے ستیاں یان جگہ آوے اللہ جی گل مو گئی تے تقریر بھی مو گئی اچھیا کھو سبار وہ گسل کر کے آگے اس مسلے تے گئی بے مو اس کر لیا مصطفیٰ سونے یار جی توجہ ہے اے پھیرن آئی آئی جی توجہ ہے اے اپنے اسن تے مان کی تی کھلوتی ہے میرے تے بڑا ڈاڈا حسنیں تے میرے حسن تے دیکھ کر ہی ہوئے کہ اس تیز نرم ہو جا رہا ہے میں اے رسول اللہ عشق نرم نو ہون دیتا اے بندے عجب یہاں درے بابا بڑا سخت آیا اے عشق دی گرمی آئی دی توجہ ہے اے عشق دی گرمی تے ہون دی ہے جیڑا بندے نرم نہیں ہون دیتا اللہ اکبر اے آئی آئی پھیرن تے ان بیٹھئے مسلے تے تے فقیر آیا کیا پاڑا اللہ اکبر غصل کتا محمد الرسول اللہ دناؤ کرا کیا پڑھلا اور بھی جیڑا مندہ نام پڑھیا ہوں دیا پڑھے نصیب نے مل کے پڑھ لو اللہ اکبر پڑھاندہ پہ اور کلمہ پڑھاندہ پہ کلمہ تُو پھر ارواز دے آئی آئی اور آپ پڑھ دی پہی اللہ 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 پڑھئے اللہ ایتھ جو یا ٹر جا دے گا سب دولت مالیں لٹا دے گا تیر بڑھ کے قدینا آلے گا پڑھی اللہ پڑھ لو پڑھ لو جبان اللہ 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 ٹر جا سب اللہ اللہ کریم دی آمد ہوئی شیرے دن نظر پئی غشتہ کے بہوش ہوگی زمین تگر گئی اللہ اور پر مصطفیٰ تشریف لے گئے ہوش آئی عاشق نے آکھیا دس نہ تکیئی اسا کیا میرا بے کعبادی قسمیں حجتہ ہی ایٹا سونا آجتہ ہی نہیں نٹھا عاشق بول کیا دینا کسے اور نٹھے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی قیامت ہے یہ دس ہونا آیا آ سکتہ ہے بیلکل دو تین میٹ رہے گا جے گھبراو بیلنگر تیار رکھے گا جے بھائی یہ تھا گا جے اچھیا کھو سبار حضرات گرامی قدر کلمہ پڑیا حضور نے زیارت کروائی تھے موڑ پتہ کیا دیئے میں انہیں ایٹھے نہیں رہنا میں ایٹھے نہیں رہنا میں نہیں ہوتھے لے چال جیتھے تیرا یار اللہ اکبر عاشقہ کیا موڑے ہیں جے تھے دو گھوڑے لیا ایک تے میں سبار ہونا ایک تے تم ہوتے چال مر مدینے چھے اللہ اکبر دو گھوڑے آگے ایک تے محمد الرسول اللہ داشت ایک سبار ہویا ایک تے نوہ اسلام قبول کر رہے ہاری لڑکی سبار ہو گئی آجے پیڑ تو باہر نکلے دے تھوڑ اٹھی مگروں تھوڑ نظر آئی نوہ نوہ ایک قبول کر والی ڈول گئی کہنے یہ عاشقہ لگ جاں خو جا گئی ہے اور مارے جاوانگے اور نہیں چھڑڑ گے محمد الرسول اللہ دانا کر بولے آئے غلامانے محمد جان دینے سے نہیں ڈر دے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ گبر آیا نہیں کر دے فرمایا کھبر آ نہیں رسول اللہ دے عاشقہ لگ جان ورن دے کوئی ملال نہیں ہوگا اللہ اکبر اتنی دیر دو گھڑ سوار آگئے انہاں پر نکاب کی تے ہویا لڑکے نے سوال کی تا آوڑ والے ہو کمیں آئے ہو کس پیجی آجے کتھو آئے ہو آوڑ والے آنے چیرے تو نکاب ہٹایا تے تکڑ والے تک دے رہ گئے لیکن وہ بول کے عاشق پہ دستا آیا اے اور کوئی نہیں جنہوں میرے سامنے کراوچ سارے آنے میرے دو میں پیرائے لے سید پکڑ با شاہ صاحب دیتو وجہ ہے جناب دیکھ نہیں اوزہ کیا آئے سگ میں وہ دو میں نہیں انہاں میرے سامنے کڑا ہے ساڑے آنے اوزہ کیا حیران کی آلہی گا لے گئے تیائی تے یہیں نہیں سنیں گا لے بجڑا مار جائے واپس بھی آ جاتا ہے اللہ اکبر رسول اللہ عاشق بولیا خوزہ کیا کبلی ہے کہ ایتے دنوں کل سمجھانی آئی جڑا نبی دینا تو جانتا نظرانوں پیش کردے ہوئے سوڑا و نو مر کے بھی مرن نہیں دیتا مرن تو بعدی تے زندگی نصیب ہوندی ہے مرن تو بعدی تے زندہ ہوندے دنیا دار مار جانتا قبران دے نشان مٹ جانتا رے محمد یا فقیرہ دی داتا صاحب ٹوڑ جو آزار سال جو لنگ یا میٹ گئی آزاروں سلطنت بدلی آزاروں بادشاہ بدلے نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی توجہ ہے جناب دی موسیٰ کھا بھائی جی کی میں آئے ہو لگت تقریر موقعی اکھو سبار اللہ اکبر بھائی جی کی میں آئے ہو خیر نڑائے ہو ایڈا کرم کی میں ہوئے دو میں بیراں بولے او ناکیا میرے عمیرہ اسی آپ پہ نہیں آئے سانو مصطفیٰ نے بھیجے آئے سانو حضور نبی پاک سرکار نے بھیجے تکی میں آئے ہو خیر نایا ہو کی حکم لے کی آئے ہو میرے ماں باپ حضور دیا جوڑیا تو قربان ہو جان دو میں عاشق بولے جوانو گور ناکا لگلی بڑی پتیاری ہے جو دوانو سمجھا گئی او ناکیا ہے میرے نبی دیا پیاریا غلاما سانو حضور نے بھیجے تو غیر مارم ملت عورت سفر نہیں کر سکھ دے حضور فرمان دینے نکاح کر لو سیدوں میں گواہ بڑھ کے آئے آسیدوں میں گواب اے آئی آئی پھیرناس اے جھٹ دا جھٹ ورگڑان آئی آئی بیکھ ہے کرم آڑی آڑی کرم بیکھ ہے جڑی ورگڑان آئی آئی کل مامی پڑی جان دیئے تجڑی پنجام میں ٹائیں دیاری آستی آدی آئی نا بھئی پھر کے آجا سانیاں پوری زندگی آستے نکاح دے چھڑی جی اے وے سبردہ تھاڑا ان مرزاڑی جریا کوئی نہیں کریے کی جی ان ساری ساری رات بنے آتے بیٹھے ہیں لگ جان دیئے ماں پہو گھر گھر اڑی کدار آندہ پتر پتہ نہیں کیڑے ویڑے یاوڑایا بندے بڑھ جاؤ چھڑ دے وے گلنا ہے گلنا اس کوئی فیدہ نہیں رسول اللہ دی غلامی ہے چاہو ہے بے کھے سواد کی میں لبد مردو اڈی بلے بلے ہو جائے گی دنیا جی توجہ ہے جناب حضراتِ قرامی قدر مڑو نکاح جدو آیا نا تے اے آخری شیر تے پھر دعا تے میرا بھی دانان دا ہے اے دو نکاح ہے تے وہ دوں رسول اللہ دا ناوکر بولیا اوڑا ہے مدینی علموں کا کریمان تری کریمی تو صدقے اللہ اکبر تے مدینی علموں کر کے پڑ دھوئے گا کرم بڑے کہ سوڑا جی آیا نہ ہوتا کرم بڑے کہ سوڑا جی آیا نہ ہوتا کسے دا بھی دل موسکر آیا نہ ہوتا کسے دا بھی دل موسکر آیا فرسان و گناہ دی تو پسار تے دی یہ آقا دی رام تے دا سایا موسکر آیا دعا ہے میرا مالک آئی دی ادری اپنی بارگاہ ہے علی ایج قبول فرم سب دانا بیٹھنا سنونا میرا مالک قبول فرما کے محمد ابو سفیان دے درجات بلند فرمائے اوہ شہیدہ صدقہ میرا مالک سب آن والے بھائیاں دی بکشش فرما کے نانمی دارین دیا ساتھا نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم لبی بیٹھر ہو جے دعا اڑیئے کی دے چل لے ہو بے جو